بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں ری ٹویٹس کی جا رہی ہیں یعنی ایک نیرٹیو ڈیولپ کیا جا رہا ہے قوم کے سامنے پاکستانی قوم جس کو ایکسس نہیں ہے یہاں پر خبروں کے حوالے سے حقائق کے حوالے سے اور جو کچھ انہیں پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کے میڈیا کے ذریعے وہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی حقیقت ہے اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کہ کیا حقیقت ہے ان بیس ہزار پاؤنس کی آپ کو یہ میں بتانا بہتی ضروری سمجھتا ہوں کہ ریپورٹنگ لندن کے اندر کیسے ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے خبر شائع کی اور اس کے بعد یہاں کے صحافی دوسرے لوگوں کو فون کرتے ہیں اور اسی خبر کو لفٹ کریں کہ وہ لفٹ کرنے کے بعد اسے پاکستان کے میڈیا کی زینت بنا دیا جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کیے بغیر کسی اس میں انویسٹیگیشن کے تو خبر جو ایک جگہ سے نکلتی ہے اسے ملٹیپلائی کر کے پاکستان کی میڈیا کے اوپر نیریٹیو ڈیولپ کیا جاتا ہے اب ہوا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ بیس ہزار پاؤنس براؤڈشیٹ کو لینے کے دینے پڑ گئے اصل میں حقائق ایسے نہیں ہیں ہمیشہ کی طرح غلط انداز میں آپ کے سامنے چیزیں رکھی جا رہی ہیں ویرز آپ کو بتاتے چلیں آپ کو یاد ہوگا کہ براؤڈشیٹ نے یہ کیس کیا تھا لندن کی عدالت کے اندر کہ ہم آربیٹریشن میں جیتے ہمارے حق میں فیصلہ آیا اور اب اتنے پیسے پاکستان کی حکومت کی طرف ہمارے بنتے ہیں لہٰذا انس کی ریکاوری کروائے جائے اور انہوں نے ایون فیلڈ کے اپارمنٹس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا ایک درخواست دی گئی کہ پاکستان کے اندر ایون فیلڈ اپارمنٹس کے حوالے سے بھی فیصلہ موجود ہے لہٰذا اس کو بھی اٹیچ کیا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے ایک اپنا بیان بھی جاری کیا کہ آج ہم بری ہو گئے اور اس پر قعوے مساوی کا انٹریو آیا اور ایک طوفان برپا ہوا اور اس کے اوپر کافی زیادہ بات بھی ہوئی اس کے بعد اور آپ نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طرح میڈیا ٹریل شروع ہوئی اور پھر یہ ٹریل ٹریل میں بدل گئی یہ بھی آپ کے سامنے ہے ایون فیلڈ اس درخواست کو براڈ شیٹ نے واپس لیا اور کہا کہ ہمیں چونکہ پاکستان کے اساسے یو بیل میں موجود ہیں لہٰذا ہمیں ایک اور اساسے مل گئے ہم نے اس لئے درخواست واپس لی یہ وہ بیان ہے جو اس سکھ بھی دیا گیا اور اس خبر کے آنے کے بعد قعوے مساوی کو میں نے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ خبر ایسے نہیں ہے اس نے کنفرم کیا کہ بیس ہزار پراؤنڈ دیئے گئے لیکن یہ پیسے کی مد میں ادا کیے گئے ہیں اس سے اس کیس کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے ویورز آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور جو قعوے مساوی سے بات ہی اور اس کیس کی جو ٹائم لائن ہے اور کس انداز میں فیصلوں کا اطلاق ہوتا ہے جب براؤڈشیٹ نے عدالت سے رجوع کیا کہ ایک فیصلہ موجود ہے رقم کی ریکاوری کے حوالے سے اس کو اب نافذ العمل کیا جائے یعنی اس پر عمل درامد ہونا ہے اس کے لئے عدالت گئے عدالت میں انہوں نے ایونفیل کی پراپٹی کو اٹیش کیا اور اسی دوران انہیں یو بیل میں پاکستان کے احساسیں ملے پیسے موجود تھے اس کا پتہ چلا جس پر انہوں نے آرڈر لیا اور اس پر عمل درامد ہو گیا اب یہ ہوتا کیسے ہے اس پروسس کے یعنی یہ جو آپ نے جو انٹیرم چارجنگ آرڈر ہے جو چارجنگ آرڈر ہے یعنی اس پر عمل درامد کروانا ہے اس کے تین حصے ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہوں گے پہلے حصے میں انٹیرم چارجنگ آرڈر دیا جاتا ہے اور پارٹی جس کو آپ فریق بنا رہے ہیں جس کے خلاف آپ فیصلہ لے رہے ہیں عدالت کا اس کی غیر موجودگی میں یعنی ایکس پارٹی انٹیرم آرڈر لیا جا سکتا ہے اور دوسری سٹیج کے اندر اپلیکیشن دی جاتی ہے فائنل چارجنگ آرڈر کی کہ جناب ہمیں فیصلہ دیا جائے آخری فیصلہ جس کے اندر ہم اس پیسی کی ریکاوری کر سکیں یعنی عدالت اس پر اپنا حکم سادر کر دیتی ہے اور پھر نوٹسز دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف کے وکلا کو فریق کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ کیا آپ اس کو چیلنج کریں گے اور اگر چیلنج کریں گے تو عدالت پھر دوسرے فریق کو سنتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح یہاں پر ہوا شریف خاندان نے فیصلہ کیا کہ اٹیشمنٹ جو چیز جس کا جو اپلیکیشن تھی اس کے خلاف یعنی اپنے ڈیفنس کے اندر عدالت میں اپنا موقع پیش کریں گے اور ویورز یاد رکھنا ہوگا یہ چیز وہاں پر بھی اس کی ڈسکیشن ہوئی اور اس کو اٹھایا گیا کہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کا اطلاق لندن میں نہیں ہو سکتا اور لندن کی فیصلوں کا اطلاق پاکستان کی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کیونکہ پوری پاکستانی قوم اس وقت ایک لاو کا سٹوڈنٹ اگر ہم کہیں تو بن چکی ہے اور یہ کیسز ان سیاستدانوں کے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیز ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہوگی کہ یہ جوریسڈکشن پاکستان کی جوریسڈکشن دونوں میں بہت فرق ہے اور یہی وہ پلی تھی جس کو بنیاد بنایا جانا تھا اس پورے کیس کے اندر کہ آپ کس بنیاد کے اوپر ایک عدالت کا فیصلہ یہاں پر سادر کر سکتے ہیں ریویرس 6 جولائی 2020 کو براؤڈشیٹ کی طرف سے نیلسن اور نیسکول کو نوٹیفائی کیا گیا اس اٹیشمنٹ کے حوالے سے اور پھر درخواست مقرر کی گئی 19 اکتوبر کے لیے یعنی لسٹنگ جو ہیرنگ کی لسٹنگ تھی وہ 19 اکتوبر کو آتی ہے اور یہ وہ مقام ہے یعنی یہ وہ سٹیج ہے اگر براؤڈشیٹ عدالت کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ فائنل چارجنگ آرڈر دیا جائے تو پھر ایون فیلڈز کو سیل کر دیا جاتا یا پھر اس کی ضبطگی ہوتی تو یہ وہ سٹیج ہے لیکن اس سے پہلے ہی براؤڈشیٹ نے کہا کہ ہم یہ اپنی درخواست اٹیشمنٹ کی واپس لے رہے ہیں لہٰذا اسے اس کا حصہ مت بنایا جائے اور پھر درخواست جو ہے وہ 17 دیسمبر تک ایڈرن ہوئی اور یہ وہی دن ہے جب ہائی کمیشن کے اندر جو تاریخ تھی یو بیل اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہرنگ ہوئی اور فیصلہ براؤڈشیٹ کے حق میں آیا ہمیں یہ تمام ڈیٹس کو یاد رکھنا ہوگا ویورز اب ہوا یہ کہ جب یہ درخواست واپس لی گئی اور شریف خاندان کے وکلہ نے اور شریف خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا دفاع کریں گے دالت کے اندر کہ آپ کس طرح اس فیصلے کا اطلاق برطانیہ میں کر سکتے ہیں یعنی جو سیکنڈ سٹیج تھی جو چارجنگ آرڈر کی ہے جس میں فائنل چارجنگ آرڈر یعنی حتمی فیصلہ لینے سے پہلے جب موقع دیا جاتا ہے فریق کو دفاع کا تو یہ وہ سٹیج تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا دفاع کریں گے تو اس دوران کیا ہوا کہ لیگل کوسٹ آئی کچھ خرچہ آیا شریف خاندان کا وکیلوں کو ہائر کرنے کے لیے اپنا کیس ڈسکس کرنے کے لیے کہ جناب ہماری اپارٹمنٹس یہ وہ جدادیں جو ہم نے بہتی خون پسینے سے بنائی ہیں اور ہماری محنت اس میں شامل ہے ہماری حق حلال کی کمائی سے ان اپارٹمنٹس کو بنایا گیا ہمارے خاندان کا یہ اساسہ ہے ہمارا اساسہ ہے تو ہم اسے کس طرح یہاں پر سرنڈر کر دیں یا اسے کس طرح اس فیصلے کو جو پاکستان میں لیا گیا اس کا اصطلاق نہیں ہوتا تو یہ سب چیزیں جب وکلا کے ساتھ شیر کی گئی یعنی آپ کسی وکیل کو ہائر کرتے ہیں مشاورت کے لیے بھی تو پر آور چارج کیا جاتا ہے اسے کون پے کرے گا فیصلہ عدالت دیں ویورز نہیں دیا درخواست گزار نے اپنی درخواست واپس لے لی اس دوران جو لیگل فیسٹ تھی اس کی ادائیگی کون کرے گا اس پر براڈشیٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ معاملہ ہم نے اپنی درخواست واپس لے لی اور ہمیں پیسے پاکستان کے یوبیل اکاؤنٹ سے مل گئے ہیں اور آرڈر موجود ہے جسے ہم نے سیکیور کیا لہٰذا ہم آپ کو بیس ہزار پاؤنڈ دے دیتے ہیں ویورز یہ اصل حقیقت ہے اس بیس ہزار پاؤنڈ کی جو ادا کیے گئے تو یہ قطن کہیں پر بھی جو تاثر میڈیا کے اندر دیا جا رہا ہے کہ جناب شاید لینے کے دینے پڑ گئے کہ لینے گئے تھے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تو بدلے میں بیس ہزار پاؤنڈ دینے پڑ گئے اگر یہ کیس کونٹیسٹ ہوتا یا عدالت میں امیرٹ پر لکے جایا جاتا تو فیصلہ جو بھی آتا تو اس کی روشنی میں میڈیا کو یا جو کمنٹیٹر یا چیمپینز آف جنرلزم ہیں وہ اپنی رائے قائم کر سکتے تھے فیصلوں کی روشنی میں اس پر کمنٹ کر سکتے تھے لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے لینے کے دینے نہیں پڑے درخواست واپس لینے کی صورت میں ادا کرنے پڑے شریف خاندان کو ان کا تقاضی کیا گیا ویورس یہ برطانیہ ہے یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پر ایک جج اپنے باقی ساتھی ججز کے خلاف توہین عدالت کرے اور پھر بھی کچھ نہ ہو سپریم جوڈیشل کیسز میں کیس اٹھایا جائے وہاں پر بھی فیصلہ نہ آئے پاکستان کی عدالتوں پر آپ جو مرضی کہتے رہیں کچھ نہیں منے گا آپ ڈیفالٹر ڈیکلیئر ہو جائیں اور کئی سال پیسے ادا نہ کریں اور عدالتیں حکم صادر کریں پھر بھی کچھ نہ ہو اور عدالتیں مجبور ہوں یہ پاکستان نہیں ہے یہاں پر قانون کی حکمرانی ہے اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کا جواب ضرور دینا ہوگا براؤٹشیڈ نے بیس ہزار پراؤنڈ کا جو خرچہ تھا وہ ادا کیا ہے شریف خاندان کو اور یہ وہ لیگل فیس ہے جو شریف خاندان نے اپنی محنت کی کمائیوں سے وکلا کو ادا کی اور محنت کی کمائی کو بچانے کے لیے محنت کی کمائی سے حاصل کیے گئے ایون فیلڈ جو تھے ان کو بچانے کے لیے موٹے موٹے اور بڑے بڑی لاو فرمز کو ہائر کیا گیا تاکہ کسی طرح ان کی یہ محنت کی کمائی بچ سکے ورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجئے گا اور جو بیس ہزار پاؤنڈ ادا کیے گئے ہیں شریف خاندان کو کیونکہ یقیناً یہ ان کی محنت کی کمائی ہے جس کا تقاضی کیا گیا اور انہیں مل بھی گئے ہیں تو اس پر ضرور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے مام